بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ روپے کی قدر جو ہے دن بہ دن گرتی جاری ہے اور پاکستان میں یہ ایک بڑا ہی موضوع بحث رہتا ہے اور اسی سے پاکستان کی معیشت کے گہرہ تعلق بھی ہے پاکستان میں جتی مہنگائی ہوتی ہے وہ روپے کی قدر اس سے جو ہے برائے راس اس کا تعلق ہے تو ہر حکومت جو ہے کوشش کرتی ہے کہ وہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے مینج کرے لیکن بدقسمتی سے پاکستان پاکستانی روپے کی جو قدر ہے وہ بے قدر ہوتی رہی اور اس کی ابتداء دوہزار آٹھ سے ہوئی جب مشرف صاحب اللہ تعالیٰ عنہ کو جندت نصیب کرے حکومت چھوڑ کے گئے تو ترے سٹھ روپے ساٹھ پیسے کا ڈالر تھا یاد رکھئے گا دوستو تریسٹھ روپے ساٹھ پیسے اور آج تقریبا جو کل کی کلوزنگ تھی دوستو تیہتر روپے تھی تو لگ بگ دو سو دس روپے کا اضافہ ہوا اس دو سو دس روپے کے اضافے میں کس کس نے کتنا حصہ ڈالا وہ میں جو ہے آج بیان کروں گا اس چھوٹی سی ویڈیو میں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کون جو ملک میں مہنگائی اور آپ کی جسے کہتے ہیں کہ زوال کے پیچھے کس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے اور کس نے کیا کیا کردار ادا کیا جیسے میں نے بتایا کہ دو سو دس روپے دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار بائیس یا دائیس کا ابھی ابتتہ ہے تو جو ہے چودہ سال میں جو ہے روپے کی قدر گری تریسٹھ روپے ساٹھ پیسے ریٹ تھا عساق گار صاحب جیسے مشرف صاحب کی حکومت گئی پہلے وزیر خزانہ اس وقت بنے پھر دو ہزار ویسے تو وہ چار دفعہ وزیر خزانہ بن چکے ہیں پھر وہ دو ہزار تیرہ سے سترہ کے درمیان آئے چار سال کے لیے اور پھر جو ہے وہ جو ہے ابھی آئے ہیں چار مہینے ہو گئے ان کو وزیر خزانہ بنے پھر عساق گار صاحب نے اپنے ان تین دوروں میں میں انیس اٹھانوے انیس اٹھانوے انیس اٹھانوے کی تو ابھی بات بھی نہیں کہنا پچھ پن روپے جب وہ وزیر خزانہ بنے ان کے نیچے جو ہے روپے کی قدر گری یاد اکیے کہ پچھ پن روپے یعنی کہ دو سو دس روپے جو روپے کی قدر یہ چودہ سالوں میں گری اس کا ایک چتھائی عساق ڈار صاحب نے جو ہے اس میں حصہ ڈالا دوسرے نمبر پہ جو ٹاپ ویسے تو ٹاپ مفتہ اسماعیل نے کی ہے وہ دو دفعہ وزیر خزانہ بنے اور پہلے ایک دفعہ دوہزار اٹھارہ میں بنے ایک سال کے لیے اور پھر ابھی چھ مہینے کے لیے بنے انہوں نے ماشاءاللہ چھپن روپے روپے کی قدر میں گرابٹ کی تو مسلم لیگ نون کے حصے میں جو ہے دو سو یارہ روپے ایک سو یارہ روپے دو سو دس پہ سے حصہ تھا یعنی کہ پچاس فیصد مسلم لیگ نون نے جو ہے روپے کی قدر گیرائی شوقت ترین جو ہے وہ بھی دو دفعہ وزیر خزانہ بنے دوہزار دس میں بنے ایک دفعہ اور پھر جو ہے دوہزار بیس اکیس میں بنے ان کے دورے حکومت میں تیتیس روپے تھرٹی تھری روپیز جو ہے روپے کی قدر گیری پھر حفیظ شیخ وہ بھی دو دفعہ وزیر خزانہ رہے ایک دفعہ پیپلس پارٹی کے دور میں تین سال کے لیے اور پھر جو ہے تقریباً ایک سال کے لیے پی ٹی آئی میں ان کے دور میں اٹھارہ اٹھائیس روپے گری اور پھر جو ہے اسد عمر اور بیچ میں نوید کمر یہ دو ایسے تھے پلئر جب پی ٹی آئی کے حکومت آئی تو چند ماہ کے لیے اسد عمر آئے تو اسد عمر کے دور میں سترہ روپے روپے کی قدر گری اور نوید کمر کے دور میں ایک سو بار آہ بار آہ روپے اسی پیسے گری اب دو سو دس روپے کا حساب کیا بنا دو سو دس روپے کا حساب یہ بنا کہ ایک سو یار آہ روپے پی ٹی آئی نے کیے پچپن روپے پی ٹی آئی نے کیے اور پچپن روپے پی 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 اور کیر ٹیکر حکومتوں نے ملا کر کیا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت جو حکومت میں وہ پی ڈی ایم ہے اور یہ دو سو دس روپے میں پی 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 اور پی ایم ایلین حکومت میں ہیں ان دونوں نے ملا کے تقریبا جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سو ساٹھ روپے روپے کی قدر گرائی ہے اور یہ ابھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو سوارنے آئے ہیں پاکستان کا مستقبل بنانے آئے ہیں یہ میں صرف انفرمیشن انٹرسٹنگ تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کروں اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کا مستقبل کس کے ہاتھ میں دینا چاہیے بہت بہت شکریہ